اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے نرسری کا روزگار نرسری کا روزگار شروع کیسے کرنا چاہے اس کا طریقہ کار کیا ہے مارجن اس میں کتنا ہوتا ہے اور کتنا پیسے اس میں لگے گا یہ پورا ڈیٹیل سے ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں اور یہ ایک ویڈیو میں نہیں ہوگی نیکسٹ ویڈیو ایک اور ہوگی پاتھو تو دونوں ویڈیو کو جب آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ کس طریقے سے اس روزگار کو کرنا ہے اور اس میں مناپا کتنا ہے اس میں بچت کتنا ہوتا ہے روزگار میں جگہ کی ضرورت کہا لینے پڑتی ہے کام کیسے کرنا ہے پورا ڈیٹیل سے ہم آپ کو آج سمجھانے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کا جو مناپا ہے میں آپ کو دو چار ایگزمپل دوں گا انشاءاللہ پھر آپ کو پورا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس میں مارجن کتنا ہے دیکھیں میرے گھر میں میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انجیر کا درخت ہے تقریباً پانچ سال پہلے میں وہ انجیر کا درخت لے کر آئے تھا یہ جو تم نیل پہ ہے تصویریں ہیں وہ جو پودے ہیں اس میں یہ انجیر بھی ہے یہ میرے گھر کے تصویریں ہیں میں ویسے سمپل کے دور پہ آپ کو تم نیل پہ جو پکچر میں نے نکالے ہے تاکہ آپ کو نظر آئے اور آپ کو سمر چلیں تو ایک انجیر کا درخت ہے اس میں گلاب کا درخت ہے پودا اور ایک جیڑ کا پودا ہے جس کے موٹے موٹے پتے ہوئے تھے کریسولا اور اوٹالو اس کو کہتے ہیں جیڑ بھی کہتے ہیں بہت مشہور اور پیمس پودا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لوگ امیر ہوتے ہیں کوئی ساتھ کیا سوچتے ہیں میں بھی ملا کی راکہ گھر میں تو اب پرس کریں جو انجیر کا یہ درخت آپ لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تم نیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا صبح میں اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ ایک درخت جب میں لے کہایا تھا تو ایک سو بیس روپے کا چھوٹا سا پودا مجھے ملیا تھا کوئی ڈیڑھ پوٹ کا پودا دو پوٹ کا پودا تھا ایک سو بیس روپے کا میں لے کہایا تھا کیونکہ میں سائٹ پیرا تو شہر میں نہیں ہوں تو شہر میں مہنگا ہے دو سو ڈائی سو روپے کا پر پودا ملتا ہے جو اصل انجیر کا درخت ہوتا ہے تو اس کا شاخیں جب میں صبح گھینا کیونکہ میں نے سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اس پر ریپورٹ بنا دوں تو یہ شاخیں جب میں گھنتی کرتا رہا تو تقریباً دو ڈائی سو تین سو شاخ ہے اس میں سے یعنی ہر سال آدمی کاٹ سکتا ہے اور درخت اس میں سے بن سکتے ہیں یعنی شاخ کاٹ کے جب آپ اس کو مٹی میں رکھ دیتے ہیں تو یہ خود بخود پلپولنا شروع ہو جاتا ہے اور درخت بن جاتی ہے لیکن یعنی جڑ کی اور بیچ کی ضرورت نہیں پڑتی شاخ سے ہی یہ پودا بن جاتا ہے درخت اب یہ میں نرسری کا جو طریقہ کار ہے اور مناپے کا جو پورا ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ابھی سمجھا جائے گا اگر پرس کریں آپ کے پاس صرف ایک درخت ہے صرف ایک درخت یہ انجیر کا وہ تو ہزاروں قسم کے پودے ہیں ہزاروں قسم کے پلپولٹ کے درخت ہیں لیکن میں جو اپنا مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اب میرے گھر میں ایک پودا ہے وہ میں نے دیکھا ہے اور وہ اس کا مثال میں دے رہا ہوں تو دو ڈائی سو تین سو تک شاخے اس میں سے سالانہ نکلتے ہیں اور جتنا آپ کٹیں گے اگلا سال اور نئے نئے اور اس سے زیادہ شاخے نکلتے رہتے ہیں یہ ہر درخت کا جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے جتنا آپ زیادہ کٹیں گے اتنا زیادہ شاخے نکلیں گے تو اگر پرس کریں میں ایک درخت سے یہ ڈائی سو تین سو شاخے کٹ کے درخت منا رہتا ہوں اور اگر میں شہر میں بھی نہیں اگر میں اپنی طرح گاؤ میں بھی بیجتا ہوں ڈیڑھ سو روپے کا کیونکہ میں چار پانچ سال پہلے ایک سو بیس کا لیا تھا چل چال کر کے ایک سو پچاس میں اگر ایک پودا پرس کریں اگر میں بیجتا ہوں اور تین سو پودا ہے تو یہ پینٹالیس ہزار روپے صرف ایک درخت آپ کو دے گا اور وہ صرف پانچ دس پٹ یا دس پٹ سے زیادہ جگہ سکوئر وہ آپ سے نہیں لے گا دس پٹ سکوئر جگہ سے آپ کو اس سے وہ آمدن ملتا ہے کہ ایک درخت اس کا شاخے کٹ کے شاپر میں جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نرسری والوں کے پاس شاپر میں رکھ کے ایک ایک پودا اور جب وہ جڑے پکڑ لیتا ہے پھر وہ اس کو ایک مہینہ ڈیٹھ مہینہ بعد بیچنے شروع کر دیتے ہیں تو پینٹالیس ہزار روپے اگر ایک درخت پرس کریں اگر آپ کو آمدنی دیتا ہے اور آپ نے نرسری کے لیے صرف ایک کنال زمین لیے ہیں دو کنال ایک کنال ایک کنال بھی کافی زمین ہے اس کو برنا بہت یعنی کافی پائدہ بھی ہے تو ایک کنال جگہ میں اگر آپ پانچ درخت صرف اس انجیر کا آپ لگاتے ہیں اور تین سو بھی لی اگر آپ سالانہ دو سو درخت اس سے نکالتے ہیں ایک بوٹی سے تو ایک ہزار درخت آپ نے صرف اس انجیر کی پودوں سے بنائے اور ایک ہزار درخت اگر آپ ڈیٹھ سو میں بیچ رہے ایک ہزار درخت اگر آپ ڈیٹھ سو میں بیچ رہے تو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہر سیزن میں آپ کو یہ پانچ پودے دینے والے ہیں اس کے ساتھ جو گلاب کا میں نے تصویر لگایا ہوا ہے لمبا سا یہ ابھی کھٹا نہیں اس کو کٹنا ہے کل پر سو ایسے گلاب کے پودے یہ گلاب کا پودا میں بیس روپے کا ایک لکھایا تھا تو اگر یہ گلاب کے پودے ایک ڈیٹھ پوٹ کے بعد ایک ایک پودا جب آپ لگاتے ہیں اور سالانہ اس سے پھر اسی طرح کٹنگ کر کے اس کا پودا بنا کر اگر آپ بیچتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یعنی پندر بیس پٹ سکوئر پٹ پہ اگر جب یہ پودے جب آپ لگاتے ہیں نسل کے لیے اور اس سے کٹ کر پودے بنانا بیچنا تو میں کہتا ہوں کہ اگر پرش کرے آپ پانچ ہزار پودے بھی بیچ دیتے ایک سیزن میں کیونکہ یہ معمولی بات ہے اتنا بڑا بات نہیں ہے پانچ ہزار پودے نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ سالوں سال یہ بیگتے رہتے ہیں سردو میں گرمی میں بھی ہر وقت یہ بیگتے رہتے ہیں تو پانچ ہزار پودے اگر آپ بیس روپے کے حساب سے ایک پودا بیچتے ہیں تو ایک لاکھ روپے آپ کو صرف یہ پودوں سے گلاب کے پودوں سے آنے والے ہیں اور تیسرا جو تصویر میں نے لگایا ہے جو میرے گر میں ہے جو جیڑ ہے یہ میں نے روول پرنڈی سے لائے تھا اور چھوٹا سا ایک تینی چار انچ کا اس نے خود مجھے کٹ کے دوسرے پودے سے کٹ کے چھوٹے سی گملے میں لگا کے گملے کے ساتھ مجھے ایک سو ایسی روپے میں یہ ملا یعنی پچاس روپے کا گملہ ایک سو تیس روپے کا یہ پودا تو جو میرا یہ پودا ہے اس کا جب آپ کٹن کرتے ہیں تو اسی پودے سے جو اس کا جو تم نیل میں تصویر لگا ہوا ہے تقریباً بیس پندر بیس پودے اس میں سے نکلتے ہیں تو اگر یہ چھوٹا سا جگہ ہے جب آپ یہ جیڑ کے اسی طرح میرے جیسے آپ بیس تیس چالیس پچاس تک پودے رکھ کر اس کا کٹن کر کے سالانہ وہ بھی نکال کر بیجتے ہیں کہ اگر ڈیڑھ سو روپے کا ایک پودا جب آپ تیار کر کے ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ میں تیار کر کے جب اس کو بیجنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سو یا ایک سو پچاس یا دو سو پودے یہ اگر اس میں سے آپ کے نکل جاتے ہیں دو سو پودے پورا سال میں میں کہتا ہوں کہ ایک مہینے میں بھی نکل سکتے ہیں لیکن ہم پورا سال اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو رسک لینے والا بندہ ہو اس میں رسک ہم بہت کم رکھتے ہیں ہائی رسک نہیں بلکل ایسا پانچ دس پہ سال ہم رسک رکھ لیتے ہیں تاکہ بندے کو کوئی خوف و خطر کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہ ہو تو اس پودے سے بھی بہت زیادہ آمدنی آپ کو ملتا ہے اگر دو سو پودے آپ بیجتے ہیں اور ایک سب پچاس کی حساب سے دو سو پودے تو اس کو بھی آپ زارب لگائے میرے خال میں کوئی تیس سا روپے بن جاتے ہیں تو ایک پودے سے جس طرح میں نے آپ کو ایک کنال کا زمین کہا ایک کنال زمین سے اگر آپ اسی طرح پودے کا نسل بنا کے اسی طرح شاپروں میں پیک کر کے پھر اس کا بیچنا شروع کر دیتے انگور کا بیلا میں مثال دیتا ہوں انگور کا بیلا بھی میرے پاس تھا گرمے لیکن ابھی وہ زیادہ پھیلا ہوا تھا گن مچ رہا تھا تو ساپ کر دیا نکال دیا لیکن انگور کا ایک پودہ سب کو پتا ہے کہ انگور کا پودہ تقریبا تقریبا ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو ڈائی سو تک بکتا ہے تو انگور کا ایک درخت جو ایک بیلا ہوتا ہے اس سے سالانہ آپ میں کہتا ہوں کہ چار پانچ ہزار توخم ہزار بیلے بنا سکتے ہیں چابروں میں پیک کر کے بیچنے کے لئے تیار کر سکتے ہیں ایک پودے سے چار پانچ ہزار پودے آپ تیار کر سکتے ہیں تو ایک کنال زمین جب آپ سنبھالتے ہیں پھر اس کے علاوہ وہ چیزیں جو شاخوں سے نہیں بنتے بادام ہوا خوبانے ہوا یہ اور جو جتنے لبخارہ ہوا آڑو یہ چیزیں جو ہے یہ تخم سے تو ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم ایک بادام کا اصل بادام اصل جو کاغذی بادام جیسے کہتے ہیں اس کا ایک بادام کو ہم جب رکھتے ہیں مٹی میں تو وہ نکل کر پودا بن جاتا ہے ایک بادام آپ کو زیادہ سے زیادہ پانچ روپے کا پڑے گا پانچ روپے کا چیز پھر آپ دو سو روپے میں دو ڈائی مہینہ بعد بیچ سکتے ہیں تو بادام کا اگر آپ سو بادام بھی بیچ لگا کے اگر اس کا درخت نکل آتا ہے تو پانچ روپے کا چیز آپ کا دو سو روپے میں ڈیڑھ سو روپے میں اگر اصل کا غزی بادام ہے تو ڈائی سو دو ڈائی سو تین سو روپے میں وہ آسانی لوگ خریدتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہو یہ درخت وغیرہ یہ پودے یہ گاؤ وغیرہ میں چلتے ہیں شہر میں یہ آپ کو سمجھانا چاہئے کہ کونسا نرسلی کہا لگانا ہے اور کس طریقے کیا چیزیں رکھنے ہیں ہر جگہ ہر علاقے کا اپنا اپنا ڈیمانڈ ہوتا ہے اگر آپ شہر میں جس طرح پرس کریں مارڈل ٹاؤن ہوا بہریہ ٹاؤن ہوا یا اسلامباد ہوا اور امیر لوگوں کا جو سوسائیٹی ہے وہاں پر لوگ کیا چاہتے ہیں کیا چیز پسند کرتے ہیں پودے چھوٹے چھوٹے درخت ڈیکوریشن جسی کہتے ہیں تاکہ گھر خوبصورت لگے باہر گھر کا ایریا خوبصورت لگے اس حساب سے آپ نے وہ اندر سری رکھنا ہے اگر گھاو سے شہر سے سیڈ پر ہے اور جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اندر سری میں تو آپ کو خود بخود ایک سال میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سا چیز چھل رہا ہے لیکن میں ویسے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ درخت وغیرہ میں پودوں میں بہت زیادہ پائدہ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیکوریشن ہے جو پودے ہے جو پول ہے مختلف قسم سے بہار سے بھی آتے ہیں بیچ آپ کو آتا ہے تیار ملے گا مارکٹ میں وہ خود آپ اگا سکتے ہیں جو بہار میں موسم بہار میں جو گرین یلو بلیک ہر قسم کے ریٹ کلر کے گلاب یہ سب جو ہے نا اس کا تخم ملتا ہے اور کٹنگ کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں مقصد میں رہی ہے کہ ایک کنال زمین جب آپ بر لیتے ہو ان چیزوں سے اور ایک سیزن میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پندر بیس لاکھ روپے آپ آسانی سے پندر بیس لاکھ روپے ایک سال میں آپ لگا سکتے ہیں اور سرمایہ جو یہ پودوں پہ جو سرمایہ ہے میں کہتا ہوں کہ پچاس ہزار بھی آپ کا نہیں لگے گا لیکن جو جگہ آپ نے رکھنا ہے اس کو سیکیور کرنا توڑا سا دیوار بنانا یا فینس لگانا تاکہ کوئی جانور نہ آئے کوئی کتے بلے وغیرہ نہ آئے اور سیکیور ہو کوئی شاید کے چور بھی آ سکتا ہے چوری کرنے کے تو توڑا سا آپ نے اس جگہ کو سیکیور کر کے رکھ دینا ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ دکان الگ رکھیں یعنی مین جگہ پہ روڑ پہ یا اور ہاں روڑ پہ یا کوئی مارکیٹ میں آپ کو جگہ ملتا ہے کوئی سیڈ پہ روڑ پہ اس لیے بہتر ہے کہ گاڑیاں آتی جاتی ہے تو پودا اٹھانا ہاتھ میں لے کر جانا مشکل ہوتا ہے تو لوگ گاڑیوں میں رکھ کے ساتھ لے کر جاتے ہیں گھر اس لیے روڑ پہ اگر آپ کا جگہ بنے تو آپ کا سیل بہت بڑے گا تو نرسری جو ہے اگر آپ الگ سائیڈ پہ رکھتے ہیں وہاں پہ تیار کر کے لاکر دکان میں سجاتے ہیں یا روڑ کے پاس اگر آپ کو نرسری ملتا ہے تو اسے وہ بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اس نرسری میں بھی یعنی کام بھی کر سکیں گے اور بیج بھی سکیں گے تو نرسری کا جو پورا طریقے کار تھا وہ تو جتنا میرے ذہن میں تھا وہ تو میں آپ کو سمجھا چکا ہو اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو جتنا میرے سے ہو سکے گا میں تعاون کرتا رہوں گا آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال میں آپ کو اس کا صحیح جواب دوں گا کنفرم جو حقیقت میں جو جواب ہے وہ ہم آپ کو سچ بولیں گے اور آپ کے ساتھ کاپریٹ کرتے رہیں گے یہ تھی ہمارے ویڈیو خدا حافظ